موسیقی باشکی دازہ خبریں دیکھ رہے ہیں آپ بھارت میں ائر سٹرائک پر سیاست ہو رہی ہے کہیں دیش کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی ہے ایک اہم سوال ہے یہ سیاست جی ہاں اور بھارتے نیتاؤں کے سبوت والے بیان کہیں پاکستان کو فائدہ تو نہیں پہنچا رہے یہ سوال ہم اس لئے پوچھ رہے ہیں کیونکہ پاکستانی چینلوں نے بھارت کے ویروڈی نیتاؤں کے سبوت والے بیانوں کو ہتھیار بنا لیا ہے پاک میڈیا ان بیانوں کو دھڑلے سے چلا رہی ہے اور ائر سٹرائک پر ہندوستانی نیتاؤں کے زبانوں کے سہارے جھوٹ پھیلانے میں جھوٹی ہوئی ہے کانگریس کے اہم رہنمار ڈگ ویجے سنگھ نے مودی حکومت سے بالاکوٹ حملے کی تصویری شواہد دینے کا مطالبہ کر دیا یہ بھی کہا کہ وہ عمران خان کو مبارک بات دیتے ہیں جنہوں نے اچھا ہمسایہ ہونے کا نیا راستہ دکھایا کانگریس کی جانب سے تو بہت سنجیدہ قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں بھارت کا دانشوہ طبقہ ہو بھارت کے صحافی برادری ہو سیول سوسائٹی ہو وہ اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ پولٹیکل سٹنٹ ہے اندوستان میں شورے پر سیاست شروع ہوئی اور پاکستانی چینلوں نے ان بیانوں کو ہتھیار بنا لیا بھارت میں ایر اسٹریک کے ثبوت مانگے جا رہے ہیں اور پاکستانی میڈیا ان کی بناہ پر سوال کھڑے کر رہی ہے بھارت کی اپوزیشن اور لبرل جماعتیں کھل کر بی جے پی اور موڈی کی پرتشدد اور انتہا پسندانہ پولیسیوں کو آرے ہاتھوں لے رہی ہیں نجول سنگھ سیدو اسے انتخابی شعب دبازی قرار دے رہے ہیں تو دوسری طرف رندیب سرجے والا کہتے ہیں کہ وزیراعظم موڈی قوم کو سچ بتائیں دیرک ابرائن ہوں یا کیج ریوال فاروق عبداللہ ہوں یا محبوبہ مفتی سب کی جانب سے بھارتی وزیراعظم نرندرہ موڈی کی انتخابی چال کو بینکاب کرنے کا سلسلہ جاری ہے یہ پاکستان کی پبلک ٹی وی چینل ہے کانگریس نیتا دگوجہ سنگھ کا بیان پبلک چینل پر خوب چھایا رہا دگوجہ سنگھ کے ثبوت والے بیان کو اس پاکستانی چینل نے آدھار بنا کر ایرسٹائک کی گم بھیڑتا پر سوال کھڑے کر دیئے مدھر پردیش کے سابق وزیراعظم دگوجہ سنگھ کہتے ہیں کہ موڈی سرکار کو بالاکوٹ حملے کا دعویٰ ثابت کرنا ہوگا بھارتی عوام کو بالاکوٹ حملے کا ثبوت چاہیے اور عمران خان نے ابھی نندن کو رہا کر کے اچھا ہمسایہ ہونے کی نئی مثال قائم کی ہے آپ کو بتائیں کہ مدھر پردیش کے سابق وزیراعظم دگوجہ سنگھ کہتے ہیں کہ موڈی سرکار کو بالاکوٹ حملے کا دعویٰ ثابت کرنا ہوگا بھارتی عوام کو بالاکوٹ حملے کا ثبوت چاہیے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ بیورو انچارج اسلامباد سلمان علی آوان موجود ہیں سلمان بتائیے گا کہ مدھر پردیش کے سابق وزیراعظم دگوجہ سنگھ نے بھی اب کہہ دیا ہے کہ اپنے جھوٹے دعوے کو ثابت کرو جی بالکل جو موڈی سرکار ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں کئی روز سے کہ اب اس کو بھارت میں کئی سوالات کا سامنا ہے اور جو موڈی سرکار کا بیانیاں جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے اب حال بھی جو مدھر پردیش امپورٹنٹ ریاست ہے بھارت کی وہاں کے جو کانگریس سے تعلق رکھنے والے ثابت وزیراعظم دیا ہے انہوں نے یہی سوال کیا ہے کہ وہ محبت بیوطن بھارتی کے طور پر اگرچہ جو انڈین سٹرائک کا دعوی ہے اس کے پر سوال نہیں کرتے لیکن موڈی سرکار کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا پراہم کرے ایسا ثبوت ہے جسے ثابت ہو سکے کہ واقعی ایسا کوئی حملہ ہوا ہے ایسے حملے کی کاملے میں کامیابی ہوئی ہے پاکستان کے ایک اور نیوز چینل نیچی ٹو نے بھی دیگو جی سنگھ کے ثبوت والے بیان کی ہیڈ لائنز دن بھر چڑھائی اور پاکستان کو ثبوت دکھانے سے پہلے موڈی سے اپنے نیتاؤں کو ایر اسٹیک کی ثبوت دکھانے کی بات گئی بالاکوٹ پر حملے کا جھوٹا دعویہ موڈی سرکار کے لیے گلے میں فسی ہڈی بن گیا حکمران جباد بی جے پی کے اپنے وزارات سریعام بھانڈا پھوڑنے لگے انگریسی رہنوہ دیگو جی سنگھ بھی بالاکوٹ حملے کے تصویری شواہد دینے کا مطالبہ کر چکے ہیں کہتے ہیں اگر تین سو ہلاکتیں ہوئی ہیں تو ان کے ثبوت بھی تو پیش کیا جائیں دیگو جی سنگھ نے پائلٹ اپ ہینندن کی رہائی کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کے اقدام کو بھی سرہا وہی بات جب کشب پرشاد مورے کہتے ہیں تب بھاجپا کی لوگ کیوں چھپ رہتے ہیں کوئی بھی گھٹنا جو ہوئی ہے وہ سکھت تو ہے نہیں درباگ پون ہے تو اس کا دوسرا شبت کونسا ہوگا 26 فروری کو ہوئی ایری سٹرائک کو پاکستان لگاتاری جھوٹلاتا رہا ہے پاکستانی میڈیا نے کئی ایسی تصویریں اور خبریں چلائیں جو ایری سٹرائک کے خلاف تھی لیکن پاکستان اس میں ناکامیاب رہا لیکن اب بھارتی نیتاؤں کے کچھ بیان خاص کر سبوت کی مانگ کو پاکستانی میڈیا نمک مرچ لگا کر پروس رہی ہے ایسے میں سوال ہے کہ ایری سٹرائک پر سبوت والی سیاست سے کہیں پاکستان مجبور تو نہیں ہو رہا کہیں بھارت کی نیتا پاکستان کو بیٹھے بٹھائے مدہ تو نہیں دے رہے اور سب سے بڑا سوال کیا پاکستان کی سرکار ان بیانوں کے بعد صحیح نیت سے جانچ کرے گی جمعو کشمیر کی پور مکہ منتری محبوبہ مفتی بھی دگو جے سنگھ کی طرح پاکستانی میڈیا میں چھائی ہوئی ہیں جیو نیوز اور پی ٹی وی نیوز محبوبہ مفتی کے کندے پر بندوق رکھ کر بھارت سرکار پر نشانہ ساتھ رہی ہے موزہ کشمیر کی سابق وزیرالہ محبوبہ مفتی کہتی ہے بالا کوچ حملے کے حقائق سامنے نہ لانے کے پیچھے بی جے پی کی بدنیتی ہے بی جے پی اس کا روائی کو انتقابی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے آپ نے دیکھا کہ اس تمام تصورتحال میں پاکستان نے تو انڈیا کے دعوے کو چھوٹا ثابت کیا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو اس وقت عالمی اداروں کے سامنے بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس نے پاکستان کے حوالے سے جو بھی دعوے کیے وہ اس کے ثبوت فراہم نہیں کر سکا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مہدی کو اس وقت اپنے ہی ملک میں شدید ترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان پر سوالات کی ایک بوچھاڑ ہے جن کا جواب دینے سے وہ کاسر دکھائی دے رہی ہے پاکستانی میڈیا ہی نہیں سرکار بھی اسے سیاسی فائدہ بتا کر گھٹ گھرے میں کھڑا کرنے میں لگی ہے یہ سیاسی ضرورت تھی اور اس سیاسی ضرورت کے تحت کے سب کچھ کیا گیا آج میں نہیں آج ہندوستان کے اندر بھارت کے اندر بہت بڑا سیاسی طبقہ یہ کہہ رہا ہے پر وہ سیاسی ضرورت تو ابھی موجود ہے انتخابات تو ابھی ہونے ہیں اور اگر معاملہ گرم کرنا تھا انتخابات کو مدد نظر رکھتے ہوئے تو وہ تو ابھی ضرورت موجود ہے بھارت نے جب دھائی سال پہلے پی اوکے میں سرجیکل اسٹائک کی تھی تب بھی کچھ نیتاؤں نے ثبوت مانگے تھے سرکار کی منشہ پر سوال اٹھائے تھے حالکہ بعد میں سینہ اور سرکار نے کاروائی کی تصویریں سارجنک کر ان تمام لوگوں کے مو بند کرا دیے تھے ایک بار پھر سے اسی طرح کی راجنیتی شروع ہو گئی ہے پاکستان کے ایک اور نیوز چینل سما ٹی وی نے بھی ان بھارتے نیتاؤں کے نام گن بھائے جو ثبوت مانگ رہے ہیں آپ کی اوپوزیشن راحل گاندی ممتہ بنر جی آپ کے زندہ زمیر والے بڑے بڑے صحافی نفجوت سنگھ سدھو آپ کے ملکی کیس جماعتیں ارجن کیجریبال عام آدمی پارٹی سابق وزیرہ دفاع سب پوچھ رہے ہیں کتنے آدمی تھے ظاہر ہے پاکستان ہر وہ ہتکنڈہ اپنانے میں جھوٹا ہوا ہے جس سے ائر اسٹائک کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر سکے اس کی یہ کوشش بھارت کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا لیکن سیاست کے نام پر ہو رہی بیانبازی پاکستانی میڈیا کے ڈھون کو ہوا ضرور دے رہی ہے لیکن مودی جی آپ بھی میرا مشورہ سنگیں آپ کے حق میں بہتر ہے ٹیم نیوز نیشن یہ پاکستان سے بھارت ویروتی جھوٹ کے پرسارن کی ایک کشت بھرتی ایسے کئی بیان پاکستان میں اوزار کے طور پر پرسارت کی جا رہے ہیں حالاکہ ان کے ذریعے پاکستانی میڈیا خود ہی اپنی بیزت ہی کروا رہی ہے اپنے اصلی چہرے کے اس گندے پرسارن میں اس کے کئی اور نیتا ایسے ہی بھارتی نیتاؤں کے بیانوں کو مدہ بنا رہے ہیں جو شوری پر سیاست کر رہے ہیں پاکستان میں عمران خان کی سرکار بنی اور نوزود سنگھ سدھو وہاں کی میڈیا میں چھا گئے 26 فربری کو ہوئی بھارت کی ایر سٹرائک کے بعد سدھو کے سبوت والے سوال کو پاکستانی چینل 24 نیوز نے بھرانے کی بھرپور کوشش کی سدھو کے سہارے پاک میڈیا بھارت کے ہر ثبوت کو جھوٹلانے کی جھوٹی کوشش کر رہی ہے نوزود سنگھ سدھو نے ٹویٹ کیا ہے کہ یاد رکھیں جو رہنما جنگ کا ڈھنڈورہ پیٹ کر سادہ لو عوام میں جذبہ حبل وطنی کو بدلے کی آگ بنا کر بھڑکاتے ہیں وہ نہ بھولیں کہ جذبہ دو دھاری تلوار ہے اور نتیجہ خون خرابے کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا یہ صرف اور صرف پس ذہنیت ہے اور جب جنگ کے ڈھنڈورے کی گونج انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو خون کھولنے لگتا ہے اور ذہن بند ہو جاتا ہے کسی لیڈر کو یہ حق نہیں کہ وہ عوام کے جذبہ حبل وطنی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر لیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ سدھو کے اسی ٹویٹ کو پاکستان کے اسی نیوز چینل نے دو دن بعد پھر سے چلایا اور انہیں رٹی رٹائی لائنوں کے ساتھ پرسامک بھارتی کرکٹر نفجوت سنگھ سدھو نے مودی سرکار سے ایک اور سوال پوچھ لیا کہاں سرجکل سٹائی کیا صرف درق اکھارنے کے لیے کی گئی تھی تین سو دہشدگرد مارے ہیں تو وہ کہاں ہے اگر کوئی دہشدگرد مارا ہی نہیں گیا تو اس سرجکل سٹائی کیا مقصد ہی بتا دیں اپنے ٹویٹ میں نفجوت سنگھ سدھو نے کہا کہ مودی صاحب آپ نے اپنی زمین کو جنگ میں دھکیل دیا فوج کو سیاست میں دھکیلنا بند کیا جائے پاکستان کے دنیا نیوز نے بھی کانگریس کے کئی نیتاؤں کے بیان اور ٹویٹ کو ایسے پیش کیا جیسے انہیں بھارت کے خلاف اس سے بڑا ہتھیار نہیں مل سکتا منیش تیواری پیچے دمبرم اور سدھو کی چرچہ یہاں بھی خوب ہو رہی ہے منیش تیواری کا کہنا ہے کہ بیجی پی کے صدر امیت شاہ وضاحت کریں کہ ہلاکتوں کی تعداد انہیں کہاں سے معلوم ہوئی جبکہ پیچے دمبرم کا کہنا ہے کہ موبینا حملے میں کوئی حلاقت نہیں ہوئی رکنے اس املی اجے سنگھ نے کہا مودی سرکار نے جنگل میں بم برسائے حملے میں حلاکتوں کا دعوی مودی سرکار کے گلے پڑ گیا کانگریسی رہنما منیش تیواری کا کہنا ہے کہ امیت شاہ وضاحت کریں کہ ہلاکتوں کی تعداد کہاں سے لی انہوں نے کہا کہ مودی نے بھارت کو اوائی سی سے دہشتگرد ریاست قرار دلوا دیا آپ نے آبودابی جا کر بھارت کے سرووچ راشترہت کو بھارت کے سرووچ راشترہت کو آپ نے بیچ دیا کانگریس رہنما پی چدمبرم نے بھی مودی حکومت کے مبینہ فضائی حملے میں ہلاکتوں کے دعوے پر سوال اٹھا دیا فیٹ میں کہا کہ بھارت نے کس بنیاد پر 350 ہلاکتوں کا دعوہ کیا سدھو نے مالاکوٹ حملے کو الیکشن نوٹنگ کی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مودی پہنچ پر سیاست کرنا بند کر دے اسے پاکستان کے جھوٹ کا پرسارا نہیں تو کیا کہیں گے راجستان چناؤ پرچار کے دوران سدھو کے دیئے گئے بھاشن کو پاکستان کے دنیا نیوز نے ائر سٹرائک سے جوڑ دیا نیلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال کا دلی ویدھان سوا میں دیئے گئے بھاشن کو پاکستانی میڈیا نے پروپوگینڈا کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا جیو نیوز سے لے کر 24 نیوز کیجریوال کے ویڈیو کو بار بار دکھا رہا ہے اوزر بھارت کی عام آدمی اپاتی کے رہنما اروند کیجریوال نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا وہ مودی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ 300 سیٹ لینے کے لیے کتنے فوجی مرواوگے مودی بھارت کو مذہب اور ذات کی بنیاد پر تقسیم کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں 300 سیٹ لینے کے لیے کتنے لوگوں کو شہید کروگے ہمارے کتنے جوانوں کو شہید کروگے کتنی لاش اور چاہیے تم لوگوں کو ہمارے کتنے جوانوں کے گھر برباد کروگے کتنے پریوار برباد کروگے کتنے ماں کے بچے چھینوگے کتنی عورتوں کو بیوہ کروگے تم کو 300 سیٹ لانے کے لیے پشیم منگال کی مکھے منتری ممتا بینر جی کے بیان بھی پاکستانی میڈیا میں ایک ابھیان کے طور پر چلائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اگر ممتا بینر جی ہی ائر سٹرائک پر سوال اٹھا رہی ہیں تو پاکستان کبھی دعوے کو صحیح نہیں ٹھہرا سکتا ممتا بینر جی نے بھارتی فضائیہ پر سوالات اٹھا دیئے کہتی ہیں بھارتی فضائیہ کی کاروائی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا ہمیں سوال پوچھنے کا حق ہے کہ کتنے لوگ مارے کئے عالمی میڈیا بتا رہا ہے کہ جہاں بم گرا وہاں کچھ تھا ہی نہیں ممتا بینر جی نے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کو بھی نشانے پر رکھ لیا کہا موڈی کی الیکشن میں کامیابی کے لیے جنگ کی چال کسی صورت قبول نہیں ہے دور کرنے والی بات یہ ہے ان بیانوں کے ساتھ ساتھ باک میڈیا نے جھوٹی اور غلط تصویریں بھی چلائی دعوے بھی ایسے کیے جسے بار بار بدلنا پڑا تیم نیوز نیشن